قومی سلامتی کمیٹی علامی میں سازش کا لفظ استعمال نہیں ہوا علامی میں صاف لکھا ہے غیر سفارتی زبان استعمال ہوئی ڈی جی آئیس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی میڈیا بریفنگ کہا خوفیہ ایجنسیاں تمام خطرات کے خلاف چوکننا ہے امریکہ نے فوجی ارڈے نہیں مانگے اگر مانگے جاتے تو صاف انکار کرتے ملک کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے جہوری پروگرام کو خطرہ نہیں ترجمان پاک فوج نے کہا کہ آرمی چیف کو مدت میں توسیر چاہیے اور نہ وہ قبول کریں گے جنرل قمر جاوید باجوہ اپنی مدت ملازمت پوری کر کے 29 نویمبر کو ریٹائر ہو جائیں گے علامی کے اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوئے کہ کیا تھا اور کیا نہیں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں اگر کہیں یہ کانسپوریسی کا لفظ ہے کیا اس علامی میرا نہیں ہے جہاں تک ایلیجنس ایجنسیز کا تعلق ہے وہ دن رات ایسی تھریٹس اور ایسی کانسپوریسیز کے اگینسٹ جو کرنا ہے اور اس کے اگینسٹ کام کرے گی اگر کسی نے پاکستان کو بخلاف کوئی بھی سازش کرنے کی کوشش کی وہ انشاءاللہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس آنکھ کو نکال دیں گے اصل یہ ہے کہ انہیں نے مانگے بھی نہیں حوجی اڈوں کا کسی لیول پر مطالبہ بھی نہیں کیا گیا لیکن جیسا پرائم میسٹر صاحب نے کہا اگر مانگے جاتے اڈے تو فوج کا بھی یہی موقف ہوتا چیف آمی سٹاف is neither seeking an extension nor will he accept an extension no matter what he will be retiring on the 29th of November 2020